اسری پولیٹیکل پارٹی نے رستہ روک کے نارے بازی کی ہو کچھ ڈنڈے مارے ہو کچھ چیز مارے ہو ایسا نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں پولیٹکس میں پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ایونٹ ہے ہمیں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا دور رکھنا ہے یہ اپنا ایونٹ کرنے ہم اپنا باد میں کر لیں گے یہ ہے سمجھداری کی پولیٹکس لیکن آپ نے کہاں گوھر کیا کہ جب عمران صاحب گجرہ والا سے آ رہے تھے لانگ مارچ لے کے تو ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا نون لیگ کے لوگوں نے یاد کریں جب بیندیر بھٹو صاحبہ اتجاجی تحریک لے کر آ رہی تھی تو ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یاد کریں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کئی مرتبہ پی ایم ایلن نے ایسا پہلے بھی کیا ہے ان کی یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے آج جب پی ٹی ای کا ایک ایونٹ تھا وہ اندر اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے بعد ان کے کارکن موجود تھے اب اپنے دفتر میں جاگے پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ آئے چلیں ان کا حق ہے لیکن پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ پورے مناظر دیکھیں تو باقاعدہ کارکنوں کو انسٹی گیٹ کیا گیا انہیں کہا گیا آؤ آؤ مقابلہ کرو آؤ لڑو کارکنوں کو دھکے دیتے رہے پولیٹیکل لیڈر کہ یہاں پہ جگڑا ہو جائے پولیس ان کو سمجھاتی رہی گھیرہ ڈالتی رہی ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی ان کو یہ کہتی رہی کہ آپ یہاں سے جائیں میری پولیس والوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی وہ جان بوجھ کر پی ٹی اے کے کارکن نعرہ لگا رہے تھے لڑائی نہیں کر رہے تھے اور وہ کیمرہ سے فٹیجز بنا رہے تھے ایون کئی کارکنوں کو دھکے دیا اور انہوں نے ان کی کیمرہ سے فٹیجز بنائی ہے کہ آپ دھکے دے رہے ہیں دیکھیں آپ جاتی کر رہے ہیں اور وہ رییکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن وہاں ایسا ماحول پیدا کیا گیا آگے سے بولا گیا اس سے کا اظہار کیا گیا دھکم پیل کی گئی کہ وہاں سے ایک جوتا بھی چلا اور ایک تھپڑ بھی پڑا یعنی ایک تھپڑ پڑا مصدق ملک کو ایکشن آیا کارکنوں کی جانت سے میرے خیال میں اس ساری سیچوئیشن کو اوائیڈ کیا جا سکتا تھا اور کارکنوں کے گلے پڑنا ان سے جھگڑا کرنا یہ اس لیول کی لیڈرشپ کو زیب نہیں دیتا تو ان چیزوں سے اوائیڈ کرنا چاہیے تھا ان چیزوں سے بچنا چاہیے تھا اور پاکستان کے طریقین صاحب کے کارکن جو ہیں انہوں نے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اٹیک نہیں کیا مارا نہیں یہ بہت اچھی بات ہے